بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما کیسا علم محس کے ساتھ ساتھ وہ علم جو ہمیں شر اور خیر اچھے اور برے اور سچ اور جھوٹ کی تمیزت آ کرے پیارے بچوں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی اور وہ ہے قرآن مجید کا علم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سچ کا رشتہ اختیار کریں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہمیں پتا چلے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ہمارا رب کیسا ہے ہمیں اپنے رب کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہئے ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ہم ماتھمیٹکس کا یونٹ ون کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم اس میں سے کچھ questions کریں گے verify the following rules یہ question ہے اس کے 10 portions ہیں ہم اس میں سے first کریں گے اور fourth کریں گے اور tenth کریں گے باقی آپ خود سے کر سکتے ہیں copy pencil لیں تو پہلے ہے a plus c is equal to c plus a صرف ترتیخ change کی ہے تو ہم نے ان کو addition کرتی ہے matrices are comfortable for addition کیونکہ ان کے rows اور columns ایک جتنے ہیں add corresponding elements تو جہاں پہ جس position پہ ہے elements کو اسی دوسری matrix کے ساتھ add کریں تو یہ دونوں کا right اور left side of equations are equal so a plus c is equal to c plus a باقی جو دو questions ہیں اس طرح کہ وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں اب ہم نے verify the following rules میں a plus b plus a is equal to 2 a plus b تو اس میں ہم پہلے left hand side of equation کرتے ہیں ہم نے addition کی 3 a plus b plus a کی اور ہم نے left half کو complete کیا یہ ہمارے پاس answer آگیا اب ہم جو ہے وہ right half کریں گے تو پہلے ہم multiply کریں گے two کے ساتھ اور اس کے بعد ہم addition کریں گے پی کی b plus a is equal to 2 a plus b fourcelorining elements کو اور پھر ہم نے جو ہے آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارے پاس left side of the equation جو ہے وہ ہم نے solve کر لی ہے according to board mass rule if an expression contains brackets we have to first solve or simplify the bracket تو سب سے پہلے brackets کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ہمیں solve کرنی چاہیے تو اب ہم اس میں پہلے addition کریں گے brackets کے اندر دونوں جو matrices ہیں وہ comfortable ہیں ہم نے corresponding elements کو add کیا اور after addition اب ہم اس کو 2 سے multiply کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس we have solved the equation on the right side اب ہم نے جو left hand side اور right side equations کو compare کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل same ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو verify کر لیا ہے 2 a plus 2 b is equal to 2 a plus b پھر اب ہم اس طرف آتے ہیں if a is a اور b کی values دی ہوئی ہیں تو پہلے تو ہم نے 3 a minus 2 b find کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی transpose کی subtraction کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے multiply کیا 3 اور 2 کو respectively اور اس کے بعد ہم نے اس کو minus کیا subtract the number in the matching position وہ condition ہم نے پوری کی اور اب آپ دیکھیں کہ minus minus دونوں sign وہی رہتا ہے اس میں figures add ہو جاتی ہیں اور اسی طرح 9 bracket کے اندر جو ہیں وہ positive ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس solution اس کا آگیا 3 minus 20 15 اور minus 4 اب ہم نے یہ کرنا ہے transpose پہلے find out کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو first equation کے columns ہوتے ہیں وہ transpose کے rows بن جاتی ہیں یہ ہم پہلے جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں کہ transpose is a new matrix whose rows are the columns of the original تو پہلے ہم نے transpose بنائے a اور b کے اور اب ہم ان کو multiply کریں گے with the 2 and 3 respectively transpose a کو 2 سے اور transpose b کو 3 سے multiply کرنے کے بعد ہم ان کی subtract کریں گے یا minus کریں گے اور subtract کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ answer آگیا ہے 2 minus 25 15 اور minus 16 تو اس طرح سے ہم نے اس کو solve کیا امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں ملتا ہوگا ہم سایدیو کو ہر سایدیو کی سایدیو کی آپ کو سایدیو کی کسی لیسی